دوستو کیا کبھی آپ نے گھاس کھانے کے بارے میں سوچا ہے یا کبھی آپ نے گھاس کھائی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے بچے کے بارے میں بتاؤں گا جو صرف اپنا گزارہ گھاس کھا کر کرتا ہے امریکن سٹیٹ کیلیفورنیا میں ایک ایسا لڑکا رہتا ہے جو صرف گھاس کھا کر اپنا گزارہ کرتا ہے اس کے والدین اس کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان ہیں اور وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نارمل کھانے کھانا شروع کر دے لیکن یہ لڑکا گھاس کے علاوہ کچھ اور کھانے کو تیار ہی نہیں ہے دوستو کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب یہ لڑکا پیدا ہوا اور پیدا ہونے سے دس سال تک تو یہ بالکل ٹھیک تھا لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ لڑکا اچانک سے گھاس کھانے پر مجبور ہو گیا یا اس نے گھاس کو اپنے اوپر اتنا ہیوی کر لیا اس کے والد جن کا نام ہیری ہے ان کا ایک بہت ہی بڑا کیٹل فارم ہے جو ان کے گھر کے کافی قریب ہے یہ لڑکا جب فری ہوتا تو یہ اپنے والد کے کیٹل فارم میں چلے جایا کرتا تھا وہاں پہ جانوروں کو گھاس وغیرہ کھاتے دیکھتا اور کبھی کبھی خود بھی جانوروں کو گھاس کھلاتا اور پھر اسی طرح بہت دن گزر گئے یہ کٹل فارم میں آ جاتا جانوروں کو گھاس وغیرہ کھلاتا اور چلے جاتا ایک دن ایسا ہوا کہ یہ لڑکا تیسی ٹینشن میں مبتلا تھا یہ صبح صبح اٹھا گھر میں کسی کو بتائے بغیر کٹل فارم میں چلا گیا جب اس کے والدین اٹھے تو دیکھا کہ وہ گھر پر نہیں ہے اس کے والدین نے اسے بہت زیادہ ڈھونڈا لیکن یہ کہیں نہ ملا اور وہ اسے ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے لڑکے کا والد ہیری اسے کٹل فارم میں بھی ڈھونڈنے آیا لیکن یہ لڑکا اسے یہاں بھی نہ ملا اور وہ کٹل فارم میں ہی چھپ کر بیٹھا ہوا تھا دوستو اسی طرح ٹائم گزرتا گیا اور آخر کار اس لڑکے کو بہت زیادہ بوک لگ گئی یہ لڑکا اب کھانے کے لیے سوچ رہا تھا کہ کیا کھایا جائے لیکن دوستو یہ کٹل فارم سے باہر بھی نہیں جانا چاہتا تھا کٹل فارم میں صرف گھاس کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ اور چیز موجود نہیں تھی اور اسے بوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اس نے سوچا کہ گھاس کو ٹیسٹ کیا جائے یہ لڑکا گھاس کھاتا کھاتا کافی زیادہ گھاس کھا گیا جو اسے بہت پسند آئی پھر وقت گزرتا گیا آخر یہ لڑکا اپنے گھر چلا گیا اب دوستو یہ لڑکا صرف اور صرف گھاس کو ترجیح دیتا ہے اس کے والدین اس کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان ہیں وہ اسے کافی مرتبہ ڈاکٹرز کے پاس بھی لے کر گئے لیکن ڈاکٹرز کے علاج کے باوجود یہ گھاس کھائے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ اس نے گھاس کو اپنے اوپر بہت زیادہ ہیوی کر لیا ہے دوستو ویسے تو گھاس کھانے سے آپ کو کوئی بھی پروبلم نہیں ہوتی لیکن آپ کتنی دفعہ گھاس کھا لیں گے ایک دفعہ دو دفعہ اگر آپ نے بھی گھاس کو ٹیسٹ کیا ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اسی طرح دوستو اب یہ لڑکا پندرہ سال کا ہو گیا ہے اور یہ لڑکا پانچ سال سے گھاس کھاتا آ رہا ہے پانچ سال میں اس کو گھاس کی وجہ سے کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوئی اور اب یہ اپنی زندگی گھاس کھا کر گزار رہا ہے آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میری ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ